نفجود سنگھ سیدو کی زندگی کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں نو نومبر کو آنے والے نفجود سنگھ سیدو پاکستان عمران خان اور آرمی چیف کی تاریفیں کرتے رہے اور یہ تاریفیں اب ان کو لے کر بیٹھ گئی ہیں بھارتی جہاں ایک طرف پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے وہی نفجود سنگھ سیدو کے خلاف ایک بڑی کاروائی کرنے کا اعلان کیا ہے نفجود سنگھ سیدو کے اوپر مختلف کرپشن کے الزامات لگا کر ان کو جیل پیجنا ان کی بیوی کو تنگ کرنا اور یہ کہنا کہ نفجود سنگھ سیدو پاکستانی ہے انتہا پسند بی جے پی نے نفجود سنگھ سیدو پر یہ الزام بھی لگایا کہ نفجود سنگھ سیدو پاکستان میں جا کر آرمی چیف کو جپیاں ڈالتا ہے پاکستان آرمی چیف کو گائیڈ کرتا ہے کہ موڈی کو تباہ کرو بھارتی آرمی کو تباہ کرو اور ساتھ ہی نفجوت سنگھ سدو نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے کہ جو لوگ میرے خلاف جتنی مرضی سازشیں کریں پاکستان کے خلاف ایک بات نہیں سننگا ناظرین گرامی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے خلاف کسی قسم کی بھارت نے کاروائی کی تو نفجوت سنگھ سدو کی پہلے لاش سے گزرنا پڑے گا پھر وہ کوئی اور کام کرنے دیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان امن کا پجاری ہے وہاں بہت زیادہ امن ملتا ہے موڈی کو بھی چاہیے کہ امن کی راہ لے ناظرین گرامی موڈی نے عجید دول اپنی راہ کی ایجنسیاں اور دیگر خفیہ ایجنسیاں کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ نفجوت سنگھ سدو کو اڑاؤ ان کو مختلف کرپشن کیسز میں مختلف کیسز میں ان کو پکڑ کر جیر میں ڈالو تاکہ پاکستان کے ساتھ جو میل ملاب ہے نفجوت سنگھ سدو کا وہ ختم ہو جائے ناظرین گرامی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کانگرس سے بھی جو کہ ان کی مجودہ پارٹی ہے نفجوت سنگھ سدو کی وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نفجوت سنگھ سدو پاکستان سے جو ملتا ہے پاکستان کے ساتھ امن کی بات کرتا ہے آرمی چیف سے گلے ملتا ہے یہ ایک بہت پوری چیز ہے بہرحال پورے انڈیا میں ایک دفعہ توفان برپا ہو چکا ہے ان کی فیملی کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے ان کی بیوی کو ریل کے ایک حادثے کا مجرم ٹھہرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے بہرحال نفجوت سنگھ سدو کا یہ بیان آتا ہے کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی پاکستان کے خلاف کوئی حرضہ سرائی کی تو میری لاش سے گزر کر جانا پڑے گا ناظرین اگرامی اگاہ کرتے چلیں کہ نو نومبر کو کرتار پر رہداری کے لیے آنے والے نفجوت سنگھ سدو کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہے نفجوت سنگھ سدو نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان ایک امن کا گہوارہ ہے پاکستان نے دو دلوں کو آپس میں ملایا ہے سکھوں کو ایک نئی ڈائریکشن دی ہے ان کے اندر ایک نئی روپ ہونکی ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نفجوت سنگھ سدو پاکستان آرمی کے بہت بڑے فین ہے آرمی چیف سے جب گلے ملتے ہیں تو بھارتیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بہرحال بھارت نے اپنی ایجنسیوں اجید دول اور اس کے نیچے جتنی بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ نفجوت سنگھ سندو کو اڑاؤ بہرحال آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اوم پوری نے پاکستان کی ساتھ دوستی کا اعلان کیا پاکستان کے حق میں باتیں کی اور بھارت نے ان کو پاکستانی ایجنسیاں قرار دے دیا اور کچھ دنوں بعد اوم پوری کو ان کے گھر پر ہی قتل کر دیا گیا جس کے مجرم آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں نفجوت سنگھ سندو کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نفجوت سنگھ سندو کو بھارتی ایجنسیاں قتل کرنا چاہتی ہیں بہرحال اللہ پاک نفجوت سنگھ سندو کی حفاظت کرے اور بھارتی اپنے جو غلط عزائم رکھتے ہیں ان کو اللہ پاک تباہ و برباد کرے آمین